بیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ نمی سورہ آیت نمبر تہتر سیونٹی تھری یا ایوہ النبی اے پیغمبر اے نبی جاہد الکفار والمنافقین آپ جہاد کیجئے ان کافروں انکار کرنے والوں اور منافقوں سے وغلز علیہم اور ان کے ساتھ سختی کا روئیہ اختیار کریں وماغاہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے و بیصل مسیر اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے سورہ توبہ کے آغاز میں میں یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے سورتوں کے گروپس میں دوسرے گروپ کی آخری سورہ ہے سورتوں کے گروپس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید خود قرآن کے اپنے ایک بیان کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیان ایک اشارہ ہے لیکن کافی کلیر اشارہ ہے اس کے مطابق قرآن سات سورتوں کے گروپس میں پٹا ہوا ہے منقسم ہے چنانچہ اس کا جو سورتوں کا دوسرا گروپ ہے اس میں چار سورتیں ہیں جن میں دو سورتیں مکی ہیں سورہ انفال اور سورہ اعراف اور اگلی دو سورتیں مدنی ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی ہیں اور سورہ انفال اور سورہ طوبہ یہ مدنی ہیں قرآن مجید کی سورتوں کے ہر گروپ میں اس بات کا احتمام کیا گیا ہے کہ اس میں پہلی ایک یا چند صورتیں مکی ہوں گی اور آخر کی ایک یا چند صورتیں مدنی ہوں گی چنانچہ اس گروپ سیکنڈ گروپ میں بھی اس بات کو ملہوز رکھا گیا ہے سورہ انام اور سورہ اعراف مکی صورتیں ہیں اور سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں اس میں جو بات بنیائی طور پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو آپ نے اس پیغام کو پیش کیا قوم نے اس کا انکار کیا انہیں خبردار کیا گیا کہ انکار کرو گے تو تم اس دنیا میں بھی سزا پاؤ گے اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملی اس سزا کے لیے اللہ نے پہلے مسلمانوں کو تیار کیا کہ وہ سزا اللہ کی طرف امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ کے سٹینڈرڈ اس کے میرٹ کے مطابق پورے اتریں گے تو اللہ پھر ان کو یہ توفیق دے گا چنانچہ وہ اس کے مطابق بنے اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو گو اہیڈ سگنل دیا کہ تم اب اللہ کی طرف سے اس عذاب کے نافذ کرنے کا ذریعہ بن جاؤ چنانچہ میں یہ پہلے بھی بتا چکا کہ سورہ انام یہ دعوت کی سورہ ہے سورہ اعراف یہ انذار یعنی وارننگ کی سورہ ہے سورہ انفال یہ تیاری پریپریشن کی سورہ ہے اور سورہ توبہ جس کو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب کی سورہ ہے چنانچہ یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں موجود ہے اللہ نے اپنے رحمن الرحیم ہونے کی صفات کو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بیان کرنا پسند نہیں فرمایا کہ اس کا جو مزاج ہے یہ سورہ مبارکہ اس کے مزاج سے مختلف ہے اس میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے یہ عذاب ان لوگوں کے لئے عذاب ہے کہ جو لوگ اس میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے یہ عذاب ان لوگوں کے لئے عذاب ہے کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو براہ راست سنا اور سننے کے بعد انہیں بات پہنچ گئی بات ان کو سمجھ میں آ گئی اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور وہ چنانچہ اللہ کی نگاہ میں کافر جان بوچ کر انکار کرنے والے مجرم قرار پا گئے اس کے نتیجے میں جیسے کہ اللہ کا طریقہ رہا ہے تمام پچھلے رسولوں کے معاملے میں ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے میں بھی اللہ نے تیہ کیا کہ آپ کی قوم یا قوم کا ایک حصہ اگر آپ کا انکار کرے گا ایک مدت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس انکار کے نتیجے میں اپنا عذاب نافذ کر دیں سورہ توبہ اس عذاب کے نفاذ کا انپلیمنٹیشن کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو عذاب نازل فرمایا اس خاص قوم پر کہ جن کے اللہ کے آخری پیغمبر بنے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے یہ اصل میں تین گروہوں پر مشتمل تھا ایک مشرقین کا گروہ تھا کہ جو بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے اور وہ یہ نہ صرف یہ کہ شرک کرتے تھے بلکہ وہ شرک کو اپنے دین کے طور پر پیش بھی کرتے تھے وہ اس کو اون کرتے تھے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہی اصل دین ہے اس کے علاوہ دو اور گروہ ہیں کہ جن پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حجت تمام ہوئی یعنی بات آخری حد تک ان پر واضح ہو گئی اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا ان میں ایک اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ کہ جن کی کتابوں کے اندر حضور کی تشریف لانے کی پیشنگوئیاں موجود تھے ان پر بھی اللہ کے عذاب کو بیان کیا گیا کہ اس نے کیا شکل اختیار کی اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا لیکن ان کا اسلام بالکل ظاہری اسلام تھا بلکہ جھوٹ موٹ کا اسلام تھا وہ اندر سے انکار کرنے والے تھے لیکن چونکہ یہ گروہ اپنی نویت کے لحاظ سے ایک پیچیدہ گروہ تھا ان میں بڑی تنوو ڈائیورسٹی تھی ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو ابھی ڈامانڈول تھے انکلیر تھے اور وہ بھی تھے جو بلکل واضح طور پر انکار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے پکڑ سزا کو نافذ کرنے کو مختلف فیزز میں مختلف شکلوں میں بانٹ دیا اور ان لوگوں کو جن کے اندر کمزوری تھی منافقت کی طرف میلان کا امکان تھا مگر رجوع اور توبہ کی طرف مائل ہونے کا بھی امکان موجود تھا ان کو موقع دیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جس میں یہ واضح ہو جائے کہ کون محض کمزور تھا اور اس کی کمزوری جب حالات کی وجہ سے اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی جانب سے ان کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ کمزوری دور ہوئی تو ایمان ایمان والوں میں شامل ہو گئے اور وہ لوگ بھی تھے کہ جو منافقت میں پختہ ہو گئے جنہوں نے اپنے رویے سے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ واقعی انکار کرنے والے ہیں اور ان کا ایمان کا لبادہ خال یہ ایک فریب ہے اور کچھ نہیں ہے تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں مسلمانوں کی جمعیت سے کٹ دیا جائے اور یوں اس دنیا میں بھی وہ اس عذاب سے دو چار ہوں کہ جو عذاب آخرت کے عذاب کا پیش خیمہ اس کی تمہین بنے چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یوں مشرقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان فرمائی وہ کوئی اٹھائیس آیات ہیں یا آگے چل کے آپ کہہ سکتے ہیں دو چار اور ہیں اہلِ کتاب کے یہ جو آیات ہیں وہ چار پانچ ہیں باقی یہ ساری ریلیٹیبلی طویل سورہ مبارکہ یہ پوری کی پوری اکثر و بیشتر پروببلی فور ففت یہ منافقین کے معاملے سے بحث کر دیتا ہے اس لیے کہ ان کا معاملہ جیسے کہ میں نے گزارش کی ایک پیچیدہ معاملہ تھا تو ہم انہی سے متعلق آپ آیات کو پڑھ رہے ہیں آیت نمبر تہتر سے آج ہمارا سبب شروع ہوگا سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے عذاب کا بیان ہے کہ جو ان انکار کرنے والوں پر نازل ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو برائے راست سنا مگر اس سورہ کی پریزنٹیشن کیسے ہوئی یعنی اس کو جب آپ انیلائز کرتے ہیں تو اس کے اجزاء اس کے حصے کیسے سامنے آتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنی پریزنٹیشن کی نویت کے لحاظ سے چند سیگمنٹس شدرات پر مگنی ہیں یعنی مختلف موقعوں پر اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر وہ رہنمائی ہوئی وہی نازل ہوئی جو ایک خاص پورا ایک سیگمنٹ بن گیا اس سورہ مبارکہ کا بعد میں ظاہر ہے اس موقع پر تو عملی رہنمائی ہو رہی تھی اس لیے کہ وہ پریکٹیکلی وہ معاملات سامنے ہو رہے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی لیکن بعد میں یہی رہنمائی کے مختلف پریزنٹیشنز کے حصے شدرات یہ سورہ مبارکہ کا حصہ بن گئے ایک خاص ترتیب کے ساتھ تو آج ہم جس آئے مبارکہ سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا ہی شدرہ ہے کہ جو غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر یا اس سے ذرا بعد اس توران میں نازل ہوا وہ غزوہ کے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور منافقین میں واضح فرق کرنے کے لیے ایک ایسا موقع ایسا اوکیجن فراہم کیا کہ جس میں مومن اپنے ایمان کے حوصلے کی وجہ سے بغیر کسی جھجک کے اس مارکے کے لیے تیار ہو گئے کہ جس میں جانا عام دنیوی سٹینڈرڈز کے لحاظ سے کافی ٹیفکل چیلنجنگ مشکل لیکن جذبہ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور وہی غزوہ تھا کہ جس میں منافقین اپنے پست خوصلے ایمان کے ناپید ہونے کی وجہ سے دل میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس میں نکلنے کے اپنے اندر ہمت نہیں کھارے یوں یہ آپ کہیے کہ جو لٹمس ٹیسٹ تھا ایمان اور غیر ایمان کے درمیان غزوہ تبوک میں جانا یا نہ جانا یہ ایک فرق کرنے والا ایک پیمانہ بن گیا چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنوائی کی یا ایوہ نبی اے پیغمبر اے نبی جاہد الکفار والمنافطین آپ جہاد کیجئے ان کفار انکار کرنے والوں اور ان منافطین سے وغلز علیہم اور آپ ان کے ساتھ سختی کیجئے ظاہر ہے کہ یہ لبو لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جس موقع پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ کفار یہ منافطین نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 نرمی آپ کی توازو ان کے ساتھ اچھے رویے کے اب مستحب نہیں رہے اور ہدایت دے دی گئی کہ آپ ان کے معاملے میں سختی کیجئے اس سے ایک بات بائی انفرنس آپ سے آپ واضح ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ سلم نرم تھے لوگوں کے ساتھ محبت نرمی اور ملائمت کے ساتھ پیش آتے تھے یہ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم تو اسلام کا مزاج دین کا مزاج دعوت کا مزاج یہ نرمی کا مزاج لوگوں کو اکومنڈیٹ کرنے کا مزاج لوگوں کے ساتھ سختی کرنا ان کو سخت سنانا ان کو یہ امپریشن دینا کہ وہ گھڑیا لوگ ہیں وہ کم تر لوگ ہیں یہ دین کا دین کے پیش کرنے کا مزاج نہیں یہ بات کہ جو نبی صلی اللہ سلم کو کہی گئی ہے یہ ایک خصوصی صورتحال میں جب حالات وہاں پہنچ گئے کہ جہاں مخاطبین کو کسی کنسیشن کا اب کوئی امکان باقی نہیں رہا اس موقع پر یہ کہا کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لئے بھی رہنمائی ہے کہ جب ہمارے پاس یہ موقع ہے تو ہم بھی سختی کر سکتے ہیں سوال یہ موقع تو اسی وقت آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اس طریقے سے بیان کر دیا بلکل واضح اور دو ٹوک انداز میں کہ جس کے بعد ان لوگوں کے لیے کہ جس کے بات جو لوگ سننے والے تھے ان کے پاس نہ ماننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں نہ ماننے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے سے وہ فیصلہ سنا دیا اب یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتے یعنی میں اور آپ کسی کو دیکھ کے کسی کی شکل دیکھ کے لب لہجے کو سن کے یہ بات ہرگز نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو آسمان سے وحی کی ضرورت ہے اور وحی کا درادہ بند ہو گئے سو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس موقع پر کہ جب آپ سمجھئے کہ تمام کنسیشنز ختم ہو گئے اور اب اللہ کی سزا کا فیصلہ گویا کہ آنے والا تھا اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان انکار کرنے والوں اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے وغلز علیہم اور ان کے ساتھ سختی اختیار سخت بن جائے ماء وہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وغی سل مسید اور یہ برا ٹھکانہ میں یہ بات کئی مرتبہ بیان کرتے کہ یہ مشکل ہے قرآن کی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہیے کہ آپ کی در سے پڑھ رہے آپ کی حصیت کیا آپ اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ناظر ہوا اللہ کے پیغمبر اس کے مختلف حصے آپ دور پیغمبری کے مختلف ادبار میں ناظر اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں کیا ہم اس پوزیشن میں کبھی آسکتے ہیں کہ جس پوزیشن میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں میں نے گزارش کی اب نہیں آسکتے لیکن ہمیں یہ بھی پڑھنا سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے اس کے عذاب کا بیان ہے وہ عذاب کے جو ان ریالٹی آیا وہ عذاب کے جو جب آ گیا تو اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اے یہ دنیا اللہ چلا رہا ہے اس کے فیصلے سے لوگوں کے اوپر ان آیات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے فیصلے سے لوگوں کو سزا ملتی ہے اس کائنات کا کنٹرول صرف اللہ کی ذات کے قبض ہاتھ میں ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت آ کے رہے گی اس لیے کہ جب اللہ کی سزا کا فیصلہ اس دنیا میں پریکٹیکلی لوگوں نے دیکھ لیا تو آخرت کی سزا کا اور انعام کا فیصلہ بھی لوگ آخرت میں دیکھ لیں تو یہ گویا کہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے بھی ایک بہت ایفیکٹیو بیان ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور تیسری بات یہی بات یہ کہ ان آیات سے بھی عالم ہوتا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے آپ نے پہلے دن سے یہ کہا کہ لوگو میں تمہارے پاس آیا ہوں بلکل بیسے ہی جیسے فیرون کے پاس ایک رسول آئے فیرون نے اپنے رسول کا انکار کیا تو اللہ نے قرآن مرید نے فرمایا کہ ہم نے پکڑ لیا ایک سختی کے ساتھ پکڑنے کے عمل سے تو یہ بالکل ابتدا میں بات بیان کر دی گئی تھی اور اب وہی سامنے آ رہی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیات بھی ہم کو بتا رہی ہیں کہ ہمارے رسالت پر ایمان بالکل سچائی پر مگنی یہ تغریر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نے سختی کا حکم دیا ہے یہ اب نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی کہ قرآن کا ایک حصہ آپ کو اپلائی نہیں ہوتا لیکن اپلائے ہونے کی نوعیت کیا ہے اپلائے ہونے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ حصہ ہم کو یہ اعتماد دلارہ ہے کہ ہمارا اللہ پر اس کی توحید پر ایمان بھی سچا ہمارا آخرت پر ایمان بھی بلکل صحیح اور ہمارا رسالت پر ایمان بھی مبنی برحق ہے یہ اس کی افادیت ہے باقی رہی یہ بات کہ ہم نے دین کیسے پیش کرنا ہے جیسے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ہم کو بتاتا ہے نرمی کے ساتھ درد مندی کے ساتھ دلائل کے ساتھ لوگوں کو ہیں اس پر جو انہوں نے بات کہی یعنی یہ منافق لوگ تھے منافقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے دل میں یہ چور ہوتا ہے کہ ہماری بات یہ مانیں گے نہیں کیونکہ ایک آدمی سچا کھڑا آدمی ہے تو کہہ یہ میں صورت احای یہ ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا تھا جب آپ نے مجھے بلایا اور آدمی چونکہ کانفرنٹ ہوتا ہے اس لیے سٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی اور سپورٹنگ ایویڈنس کی ضرورت نہیں پیش آتی لیکن وہ لوگ کے جو کمزور کردار کے ہوتے ہیں منافق لوگ بھی یہ لوگ اپنی بات کو کنفرم کرنے کے لیے دوسرے کو متاثر امپریس کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور انہوں نے انکار کیا اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد یعنی جب اسلام قبول کر لیا اس کے بعد انہوں نے کفر کا ارتکاد گیا تو یہ ہم اس کے مات قسمیں کیا کھا رہے ہیں ان کے رویے سے ان کے اٹیچوڈ معاملات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کفریہ کلمیں بھی بکتے ہیں اور انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے یہ درحقیقت ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ ہے یعنی انہوں نے دعویہ معاملے میں مسلمانوں کے معاملے میں وہ بلکل وہ رویہ تھا کہ جو انکار کرنے والوں کا رویہ ہے اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ پا نہ سکے جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یعنی یہ اصل میں ان کے وہ ارادے وہ منصوبے ہیں کہ جو منافقین نے اختیار کیے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو جڑ سے اکھار پھین پھیکنے کی کوشش کی اس لیے کہ یہ لوگ در حقیقت یا تو یہودی تھے اور اسلام کا لبادہ انہوں نے گھڑ لیا تھا یا یہودیوں سے یہ متاثر ان سے باقاعدہ مشورے لے کے آتے تھے اور ان کی سکیم ان کی سازش یہی تھی کہ یہ اسلام کو ختم کر دیں اس کی دعوت کو اٹھا کے پھیک دیں تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا انہوں نے خواہش کی اس کی جس کو پانا سکے اور انہوں نے نہیں دشمنی کی مگر اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا من فضل اپنے فضل سے یعنی کیا یہ ان منافقین کی دشمنی اس وجہ سے ہوئی کہ جو ان کو مال غنیمت سے اور صدقات سے مختلف وسائل ملے مراعات ملیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ شکر گزار ہوتے لیکن ہوا یہ اس کے بالکل الڈ انہوں نے مخالفت شروع کر دی پھر اگر یہ توبہ کر لے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید نے ان منافقین کو کیا کہیے کہ ان میں سے باز ہو اس کا موقع دیا کہ وہ صحیح ایمان لے آئیں اور یہ موقع ظاہر ہے کہ انہی حالات میں تھا جن میں مختلف مراحل سے یہ لوگ گزر رہے تھے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اپیل کی کہ اگر یہ تعمہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا یعنی مطلب یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا اگر وہ سچائی کے ساتھ کریں گے یہ ان کے لئے ایک موقع ہے مگر وَاِنْ يَتَوَلَّوُ اور اگر یہ مو بولنے يُعَذِبْهُمُ اللَّهُ عَزَابًا عَلِيمًا تو اللہ ان کو ایک دردناک عذاب دے گا فِدْ دُنیا وَالْآخِرَ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْلَرْدِ مِمْ وَلِهِمْ وَلَا نَصِيرٍ اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا نہ اس سرزمین میں نہ کوئی دوست ہوگا حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا دنیا میں اس خطے میں یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پیچھے کوئی سپورٹ موجود ہے جو ان کو مدد فرام کرے گا اور ان کو بچا لیں گے ریسکیو کر لیں گے اگر انہوں نے اپنے اس منافقانہ رویہ کو جاری رکھا اور اللہ کی طرف سے جو ان کو توبہ کرنے کی توفیق ملی ہے انہوں نے اس کو نظرانداز کر دیا تو پھر یہ جان لیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اللہ ان کو عذاب میں پکڑ لے اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے آنے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں پھر آپ دنیا میں نیوٹرل بن کے نہیں رہ سکتے ہیں اس سرزمین میں جہاں یہ دعوت برپا ہو جاتی ہے پھر آپ کو یا ایک یا دوسرے نقطہ نظر کو اختیار کر کے اس کا فیصلہ کر کے اپنے آپ کو واضح کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے تو فرمایا ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے اور انہوں نے یہ مو موڑ لیں گے تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں پھر ان کا کوئی ساتھی کوئی مددگار نہیں ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ آخَدَ اللَّهَ اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے اہد کیا کیا لَئِنْ آتَانَا کہ اگر اس نے ہم کو دیا مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل میں سے لَنَسَدَّقَنَّا تو ہم لازمًا صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّا مِنَسْسَالِحِينَ اور نیک نیک کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے یعنی انہوں نے کہا کہ یوں نو ہم دنیا میں اس وقت کچھ مالی طور پر تھوڑے سے تنگ ہیں اسلام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا پیغاند ہے اوکی مری اچھی بات ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے جو مانگو گے وہ تو بھی مل جائے گا لیٹسی یہ بات صحیح ہے نہیں ہے تو وہ یہ کہتے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں دے دے گا تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی ابھی تو ہم انکلیر ہیں تو who knows باتیں باتوں سے کیسے ہاتھ پر کنوئر سن سکتا ہے تو بات یہ کہ اس وقت ہم تھوڑے سے مالی طور پر کمزور ہیں اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی رازق ہے وہی سب کچھ دینے والا ہے وسائل سب اس کے ہاتھ میں ہے فائن اگر ایسا ہے تو ہم اس سے ہی کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنے فضل میں سے دے تو ہم اس کے نتیجے میں اگر وہ ہمیں مالدار کر دے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور ہم نیک ہو جائیں فلما آتاغم من فضلہی مگر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا بخلو بھی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے وَتَوَلَّوْوَهُمْ مَعْرِدُونَ اور انہوں نے بو موڑا اعراض کرتے ہو یعنی دعائیں کی انہوں نے اور اللہ نے ان کو مالدار کر دیا ان کو خوب ملا اور جب خوب ملا تو بھول گیا ہے کون سوال ہے I don't remember سو یہ اس نے ان کے اندر کی پراؤلم تھی یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اللہ سے وعدہ کرتے ہوئے وہ they were not serious about it تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے مو موڑا عراض کرتے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ملکل بے پروائی اختیار کی انہیں کوئی دلچسپی نہیں they were not interested اس کا نتیجہ کیا ہوا فرمایا کہ فَاعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا الَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک کے لیے کہ جس دن وہ اس سے ملیں گے یعنی موت کے دن تک کے لیے ان کے اندر منافقت ایسی پٹھا دی گئی کہ جو اب ان سے نکلنے والی نہیں بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی وَبِمَا كَانُوْ يَقْزِبُونَ اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں جب انہوں نے وعدہ کیا تھا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے they didn't mean it ان کے اس وعدہ کرنے کے موقع پر وہ جانتے تھے کہ وہ اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں ان کا خیال تھا کہ مال آ گیا تو بہت اچھی بات ہے نہیں آیا تو ہم کہنے والے بنیں گے کہ کیا تمہارا دین ہے کون سا تم ہم سے کہتے تھے کہ دعائیں سنی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو جب وعدے کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اللہ سے جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی اس کو انہوں نے اٹھا کے پھیک دیا اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایسی منافقت بٹھا دی کہ جو موت تک جس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا علم یعلمو کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلمو سرہم من اجواہن کہ اللہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی وان اللہ علام الغیوب اور یہ کہ اللہ غیب کو خوب جاننے والا یعنی اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی اس واقفیت اپنے اس علم کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے یہ بات قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے کہ آپ ہدایت پائیں گے یا آپ گمراہ ہوں گے اس کا تعلق آپ کے رویے سے وہ رویہ کہ جو آپ اللہ کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں اپنے زبان سے اپنے کردار سے ظاہر کرتے ہیں اگر آپ کے رویہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ سچے ہیں آپ کمیٹڈ ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے جاننے کے خلوص میں کوئی خوٹ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا اللہ ہدایت کے راستے آپ کے لئے کھولے گا اللہ آپ کے سینے کو کشادہ کر دے گا اللہ اپنی بات کو آپ کے دل میں داخل کر دے گا لیکن اگر آپ کے رویہ سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اصل میں آپ دنیا کے لالچیں آپ کو دنیا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی جتنی آپ کی خواہش آپ کی لالش پوری ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر دنیا داری کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے اصول کیا ہوتے ہیں سچائی کیا ہوتی ہے حق پسندی کیا ہوتی ہے خدا کا پیغام کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تو اگر کوئی شخص اپنا اپنے رویہ سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے اللہ کے پیغام سچائی توحید آخرت اس سے دلچسپی نہیں ہے یہ جو ظاہر میں دنیا سامنے ہے اس میں جو اس کو گلیمر نظر آ رہا ہے جو اس کو فائدے نظر آ رہے ہیں بس وہی چیز ہے کہ جو اس کے لیے کامیابی اور ناکامی کی اصل علامتیں ہیں اور وہ اپنے رویہ سے یہ دیکھ واضح کرتا ہے کہ اسے اللہ کے پیغام اور حق بات سے کوئی دلچسپی نہیں تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اپنے اس ذاقتے کے مطابق جو اس نے ہدایت اور گمرائی کے معاملے میں تیہ کیا ہوا ہے جس کو اس نے قرآن مجید میں بار بار بیان کیا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو سچائی سے حق سے اللہ کے پیغام سے گریز کرتا ہے وہ اس کے دل کو دھیرے دھیرے تنگ کر دیتا ہے زنگالوت کر دیتا ہے اس کو ریسپونسیو ہونے کے بجائے انریسپونسیو کر دیتا ہے اس کے اندر کوئی آمادگی نہیں رہتی اور وہ لوگ کے جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں ان کا دل کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ سمجھئے کہ ایک اس کی مثال دے کے ایک فارم ایک ایک ایکسٹریم فارم بیان کر دی کہ بعض لوگ ہیں جو منافر بن جاتے ہیں یعنی ان کا دل بند ہو جاتا ہے اللہ مہر کر دیتا ہے وہ پھر سن نہیں سکتے صحیح بات وہ صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وعدے کرتے ہیں مکر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر چیز سے باقف ہے اور اگر آپ گوھر کریں تو ساری گیم یہی ہے کہ لو جس دنیا کے امتحان میں ہم اس پر موجود ہیں پھر دیرا ٹو پوائنٹ شکیو یہ دنیا ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا اور اللہ تعالیٰ اس میں انسانوں کا انتخاب کر رہے ہیں کہ کون آخرت میں کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا اور دوسرا پوائنٹ شکیو جائیں کہ ایسے ہی ہے گیل تماشا ہے ایک تکہ ہے مل گیا موقع مزے کرو جب تک کہ آپ کے بس موقع ہے تو ظاہر ہے کہ جو پہلا نقطہ نظر ہے وہ اس بات کی بنیاد پر ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ اس سے واقف ہے چنانچہ مجھے اپنے رویہ کو ٹھیک کرنا ہے چاہے کوئی دیکھ رہا ہے چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے چاہے اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے چاہے اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کو منافقت کے اندر دبو دیا گیا جس کے بعد اب ان سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ اس سے باہر نکلیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس انڈسٹینڈنگ اس نظریے عقیدے کا عملا بالکل انکار کر دیا کہ اللہ جانتا ہے سب کہ جب آدمی غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کرنے کے بعد اکڑتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنے ہی کوشش کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو کیا بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی آخرت و آخرت نہیں ہوگی تو یہ بتا رہا ہے اسی کو ورنہ تو ورنہ تو پشتائے ورنہ تو وہ بیچین ہو ورنہ تو وہ تڑپے ویسے ایک اور بھی انکاراں وہ بھی خیر ہے ایک ڈرامائی ہے کہ نہیں وہ ہم بچے ہیں انشاءاللہ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے فراڈ کرتے ہیں پٹنے برمائے یا ہماری سفارش ہو جائے یہ بھی حضر میں ایک دھوکہ ہے قرآن نے اسی لیے کہا کہ جو لوگ جھوٹی سفارشوں کو مانتے ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کیا کہ یہ لوگ اصل میں اس چیز اس چیز کے انکار کرنے والے ہیں یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور یہ بات کہ اللہ تمام غیب قیصے واقف ہے اللہزین یلمزون المتوئین من المومنین فی الصدقات یہ لوگ وہ ہیں یہ جن کے اندر یہ نفاق پیدا ہوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یلمزون تانے دیتے ہیں کہ ان کو المتوئین ان لوگوں کو کہ جو خوشدلی سے خرش کرتے ہیں تتوئے ہوتا ہے نا جو نفل آپ کے ہیں خوشدلی سے جواب کرتے ہیں یہ لوگ یہ منافق لوگ وہ ہیں کہ جو تانے دیتے ہیں ان کو کہ جو خوشدلی سے خرش کرنے والے ہیں من المومنین اہل ایمان میں سے فِصصدقات صدقات کے معاملے میں وَالَّذِينَا لَا يَجِدُونَا إِلَّا جُهْدَهُمْ اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا بھی کہ جو نہیں پاتے دینے کے لیے کوئی چیز سوائے إِلَّا جُهْدَهُمْ اپنی محنت مزدوری سے جو وہ کما کر لاتے ہیں یعنی بعض ایسے غریب صحابہ تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو محنت مزدوری کرتے چند خجوریں کماتے ان کا ایک حصہ وہ حضور کی جھولی میں رکھ دیتے کہ ہماری طرف سے یہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں یہ کمبخت منافق حاتم تائی کو بھی مات کرنے آئے تھٹے مزار کرنا ریکارڈ لگانا تو یہ وہ یہ تھے منافق کہ جو تانہ دیتے تھے خوشدلی سے ان خرچ کرنے والوں پر کو کہ جو اہل ایمان میں سے صدقات میں آگے بڑھتے اور ان لوگوں کو بھی تانہ دیتے کہ جو نہ پاتے اپنے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی سوائے اپنے گاڑی محنت مزدوری کا اجرت کی اجرت کا نتیجہ فیسخرون منہم تو وہ ان کا مزاق اڑاتے سخر اللہ منہم اللہ مزاق اڑھانے والا ہے ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے درناک عذاب ہے یعنی اللہ مزاق اڑھانے والوں کا مزاق اڑھانے والا ہے اللہ ہے کہ جو ان کا مزاق اڑھائے گا یعنی یہ جس انجام کو پہنچیں گے اس کے بعد ان کا مزاق اڑھائے گا یہ زلیل اور رسوا ہوں گے اور ان کے لیے ایک درناک عذاب ہوگا استغفر لہم اے پیغمبر آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں اولا تستغفر لہم چاہے آپ ان کے لیے مغفرت نہ مانگیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان تستغفر لہم اگر آپ ان کے لیے مغفرت چاہیں سبعین مراتا ستر مرتبہ بھی یعنی اینی نمبر آف ٹائمز فلن یغفر اللہ لہم تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ ستر یہ اصل میں ایک بڑی تعداد کے لیے آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ستروی مرتبہ مانگنے سے ہو جائے گا یعنی کتنی مرتبہ بھی مانگ لیں نہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں توبہ آپ کی معافی مانگنا قبول کرے گا نہیں اللہ ان کو معاف کرے گا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جان بوچ کر انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ ایسے بد اہدوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا وہ لوگ جن کو بات سمجھ میں آگئی جن تک بات پہنچ گئی لیکن انہوں نے اپنے غلط رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں انکار کر دیا ماننے سے گریز کیا اور دنیا کی لالچ کو دنیا کے چند فائدوں کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے آپ کی معافی مانگیں گے تو میں اس معافی کو قبول نہیں کروں فرح المخلفون بی مقعدہ خلاف رسول اللہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو پیچھے بیٹے رہنے والوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے پیچھے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر وکرے ہو اور انہیں ناپسند ہوا اَن يُجَاهِدُوا بِا اَنبَالِهِم بَا انفُسِهِم کہ یہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقالو اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَر کہ دیکھو گرمی میں نکلو بہت گرمی ہے خدا کے باستے یہ کوئی کوئی طریقہ ہے باہر نکلنے ہے اتنی شدید گرمی میں کوئی اور موقع نہیں تھا جنگ کا کہا کہ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَر گرمی میں مت نکلو قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ آشَدُّ حَرَّ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ یہ وہ زیادہ گرم ہے یعنی تم جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہو اس کے نتیجے میں تم اس آگ میں جاؤ گے اور یہ جان لو کہ وہ کہیں زیادہ گرم ہے لَوْ قَانُ وِيَفْقَهُونَ اے کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے یعنی وہ اس بات کو سمجھتے کہ یہ اللہ نے تیہ کیا ہے کہ اس موقع پر غزوہِ تبوت میں لوگوں کا نکلنا ان کے ایمان کی علامت بن جائے گا ان کے ایمان کی دلیل ثبوت بن جائے گا تو اگر وہ نکلیں گے تو وہ صاحب ایمان مانے جائیں گے اگر نہیں نکلیں گے تو منافق کافر سمجھے جائیں گے اس لیے کہ اب کوئی نیوٹرل کوئی درمیان کی چیز نہیں ہے یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں تو فرمایا کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ آگ ہے کہ گرمی ہے گرمی میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بتا دو کہ اگر تم اب نہیں نکلوگے تو پھر تمہارا انجام وہاں ہوگا کہ جو یہاں سے کہیں زیادہ گرم جگہ ہے اے کاش کے یہ لوگ اس بات کو سمجھیں فَلْيَضْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَثِرًا تو انہیں چاہیے کہ یہ حسیں کم اور روئیں زیادہ اس کے بدلے میں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں یعنی فضاق اڑاتے ہیں اپنے طرف سے یہ تنزیہ انداز اختیار کرتے ہیں ان کو یہ کہو کہ یہ ان کا حسنہ یہ اس کو ختم کریں بلکہ حقیقت میں ان کو اگر جو انجام ان کا آنے والا ہے اس کا علم ہو جائے اس کا ادراک ہو جائے روئے زیادہ اس لیے کہ یہ رونے کی چیز ہے کہ جس کیفیت میں یہ مبتلا ہو گئے ہیں جس کے بعد ان کے اندر ایمان ہدایت صحیح بات داخل نہیں ہو رہی یہ نتیجہ نکلنے والا ہے ان کے ان آمال کا جو ان سے سرزد ہو رہے ہیں اس معاملے میں ان کو حسنہ نہیں چاہیے بلکہ ان کو بہت ہونا چاہیے فَيْرْ رَجَعَكَ اللَّهُ الٰٰ تَعِفَةٍ مِنْهُمْ پھر اے پیغمبر اگر اللہ آپ کو لوٹائے ان میں سے ایک گروہ کی طرف فَاسْتَعْذَنُكَ لِلْخُرُوجِ پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوْتَقْرُجُوْمَائِيَّ عَبَدَا تو آپ کہہ دیں ان سے کہ تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی فَلَنْ تُقَاتِلُوْمَائِيَّ عَدُوَّا اور نہ تم جہاد کرو گے میرے ساتھ دشمن کے ساتھ کبھی بھی اِنَّكُمْ رَضِیْتُمْ بِالْقُعُودِ تم وہ لوگ ہو کہ جو راضی ہو گئے بیٹھنے پر اول مرہ پہلی مرتبہ فَقُعُدُوا مَا الْخَالِفِينَ تو اب تم بیٹھے رہو ان کے ساتھ کے جو پیچھے رہنے والے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جتنے موقع ان کو ملنے تھے وہ ان کو مل گئے اور انہوں نے ان کو ضائع کر دیا اب جب یہ آپ کے پاس آئیں یہ درخواست لے کر کہ ہمیں بات سمجھ میں آگئی ہے اور ہم آپ کے ساتھ اب نکلنا چاہتے ہیں تو اب ان کو اجازت نہ دیں یہ کام بھی میں اور آپ اب نہیں کر سکتے کوئی نہیں کر سکتے بجائی ہے کہ یہ فیصلہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اب ان کا ایمان ختم ہو گیا اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا جھوٹ ہے یہ ان کا کہنا دھوکہ ہے یہ کون کہ سکتے ہیں یہ تو سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا ہے جو دنوں کے حال جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب ان کے لیے مزید کوئی موقع نہیں آپ ان کے پاس جب جائیں گے تو ان میں سے بعض لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم اب آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں اور ہم دشمنوں سے آپ کے ساتھ مل کے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے ہرگز نہیں اب تم نہیں نکل سکتے ہیں یہ عذاب ہے ان کے لئے مطلب ان کو الگ کر دیا گیا ہے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف یہ کھو بیٹھ ہیں ان کو پہلی مرتبہ کہا گیا تھا اس وقت انہوں نے انکار کر دیا اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب مزید ان کے لیے دل کے ساتھ نکلنے کا کوئی امکان نہیں جن کے ہاں اس کی گنجائش تھی وہ کچھ اور لوگ تھے ان کا ذکر آگے سے آ رہا ہے اسی صورتح مبارکہ اللہ تعالیٰ نے میں نے گزارش کی نا کہ کیونکہ منافقوں کا معاملہ پیشیدہ تھا اس لیے اس میں مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ ہوا تو یہ لوگ کے جن کے بارے میں بات ابھی ہو رہی ہے ان کے بارے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ اب کسی صورت اس کے مستحق نہیں رہے کہ ان کو اس بات کی توفیق ملے ان کو شرف حاصل ہو کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی بنے اور جہاد میں شامل ہو فرمایا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَا عَبَدَا اور کبھی بھی اب آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس پر آپ کبھی نماز نہ پڑھئے یعنی ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھئے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو یعنی دعا کرنے کے لیے ایک وقت تک اس کی گنجائش تھی آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے اور ان کی نمازیں جنازہ بھی پڑھتے تھے لیکن اب وہ وقت آگیا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کٹ گئے ہیں یہ اب مسلمانوں کی جمعیت میں شامل نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ امیجن کریں کہ اس معاشرے میں ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ بڑی کیا بدنصیبی ہو سکتی تھی کہ وہ یا اس کا کوئی رشتدار مرے اللہ آکے پیغمبر موجود ہوں اور وہ انکار کر دیں کہ میں یہ نماز جنازہ نہیں پاتھا کسی کا انتقال ہو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے میں پڑھو نہ پڑھو کوئی خاص رکھنی پڑھتا اس لیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے لیکن اللہ کے پیغمبر ظاہر ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا پھر اللہ کے ہاں سوائے اس کے کہ اعلان ہو جائے کہ نہیں ہونی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو نہیں ٹھکراتے ہیں تو یہاں یہ فرمایا ہے کہ چونکہ میں یہ اعلان کر چکا ہوں کہ یہ ان کو معافی نہیں ملنے اس لیے پیغمبر آپ ان کے لیے نہ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے کیوں انہم کفروا باللہ ورسولہی انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا وماتو وهم فاسقون اور یہ مرے اس حال میں کہ یہ نافرمان بدحد تھے اللہ کا انکار کیا اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی اللہ نہیں ہے یعنی وہ ایتیس نہیں تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں اس کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں اس کے احکام کو اہمیت دے رہے ہیں اس کے پیغمبر کو اہمیت دے رہے ہیں اگر انسان یہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر ہے اور اللہ کے رسول کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس محض ایک زمانی کلامی ایک سٹیٹمنٹ دے دی بلکہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ بد اہدی کے ساتھ ان کو موت آئی تو آپ یہ ڈیزرب نہیں کرتے ان کے اس کے مستحب نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں وَلَا تُعْجِبْكَا اَمْوَالُهُمْ وَا اُلَادُهُمْ اور آپ کو نہ ان کا مال اور نہ ان کی اولاد متاثر کریں مطلب لاحق ہے کہ خطاب حضور سے ہے لیکن اس میں مراد تمام مسلمان ہیں کہ دیکھو تم ان کے دنیوی اس وقت کی جو فراوانی ہے خوشحالی ہے اس سے زیادہ متاثر نہ ہو یہ ہوتا ہے ان کے بارے میں اتنی سخت باتیں ہیں اور دیکھو تو کیا پرسنیلٹی ہے قرآن نے ایک اور جگہ پرسنیلٹی کو دیکھو تو متاثر ہو کیا بات ہے اس کی شخصیت اور جب وہ بات کرے تو تم کی بات کو سنو لیکن خوکلے تنے ہیں خوکلے تنوں کی مانند ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ان کے مال اور ان کی اولاد سے متاثر نہ ہو انما یرید اللہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے اَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا کہ اللہ عذاب کے وہ عذاب دے ان کو اس کے ذریعے سے یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی وہ عذیت میں مقتلا ہو فِدْ دُنیا وَتَذْحَقَانْفُسُهُمْ اور ان کی جانے نکلیں وَهُمْ کافرون کفر کی حالت یعنی مطلب یہ ہے کہ خود اب اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا چکے ہیں کہ جس کے بعد اب ان کے لیے ایمان لانا ممکن نہیں ہے اب جتنا مال جتنی اولاد جتنا دنیا ان کو اور ملے گی جتنی ترقی ان کو ملے گی اتنا زیادہ ان کے تکبر میں دنیا پرستی میں حق بیزاری میں اضافہ ہوگا اور یہ کفر میں بڑھتے جائیں تو اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب دنیا میں ان کو ڈھیل مل گئی ہے تو اے مسلمانوں اللہ کے اس فیصلے کے نتیجے میں تم پریشان نہ ہو تم ان کے اس دنیاوی دب دب شان و شوقت سے متاثر نہ ہو یہ تو بس اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ یہ دنیا ہی میں سب کچھ پائیں اور اسی دنیا کے مال اور اسباب کے ذریعے سے ان کو دنیا میں سزا ملے عذیت ملے اور یہ ایمان کی مکمل محرومی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہم نے آیت نمبر تہتر سے پڑھنا شروع کیا تھا سورہ توبہ سورہ نمبر نائن آیت نمبر سیونی تری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی ان آیت ہمیشہ کے لئے یا ایوہ النبی اے نبی جاہد الكفار والمنافقین آپ ان کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے وغلز علیہم اور ان کے ساتھ سختی اختیار کریں وما اماہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبعص المسید اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے یحلفون باللہ ما قالو یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اس پر کے جو انہوں نے کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا وَكَفَرُوا بَعْدَى إِسْلَامِهِمْ اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُو اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا کہ جس تک وہ پہنچ نہ سکے وَمَا نَقَمُوا اور نہیں انہیں غصہ ہوا دشمنی ہوئی سوائے اس بات پر کہ مالدار کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے من فضل ہی اپنے فضل سے وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُو خَيْرَ اللَّكُمْ پھر اگر ابھی بھی یہ توبہ کریں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَإِنْ يَتَوَلَّو اور اگر انہوں نے مو موڑا يُعَذِّبْ هُمُ اللَّهُ وَعْزَابًا حَلِيمًا تو عذاب دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب فِدْ دُنیا وَالْآخِرَةِ دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ اور ان کے لئے نہ ہوگا زمین میں نہ کوئی ساتھی حمایتی نہ کوئی مددگار وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من آخد اللہ جنہوں نے اللہ سے یہ اہد کیا لَئِنْ آتَانَا کہ اگر وہ ہم کو دے گا من فضلہی اپنے فضل میں سے لَنَصْفَدَّقَنَّا تو ہم لازمًا صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّا مِنَصْصَالِحِينَ اور لازمًا ہم ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے فَلَمَّا عَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ پھر جب اس نے دیا ان کو اپنے فضل میں سے بخلو بھی تو انہوں نے اس میں بخل کیا وَتَوَلَّوْوَهُمْ مَعْرِدُونَ اور انہوں نے مو مُڑا اعراض کرتے ہوئے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا تو اس نے بٹھا دیا ان کے اندر نفاق منافقت کو فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں الَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اس سے ملاقات کریں گے بِمَا اَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے اس پر کے جو انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی وَبِمَا قَانُ يَقْزِبُونَ اور اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے عَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُواْ سِرَّهُمْ وَنَجْبَاهُمْ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو ان کا چھپا ہے اور جو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں چھپکے چھپکے باتیں کر رہے ہیں وَعَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور یہ کہ اللہ وہ غیبوں کا جاننے والا ہے عَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَضْعِينَ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تانے دیتے ہیں خوش دلی سے خرچ کرنے والوں پر من المومنین اہلِ ایمان میں سے فِس صدقات ان کے خرچ کرنے صدقات کے معاملے میں وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَوْدَهُمْ اور ان پر بھی تانے دیتے ہیں ان کو بھی تانے دیتے ہیں جو نہیں پاتے اپنے پاس خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں کچھ بھی اللہ جوہدہم سوائے اپنی گاڑی محنت کی کمائی کے فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُمْ مِنْهُمْ اللہ مذاق اڑائے گا ان کا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب استغفر لهم اے پیغمبر آپ ان کے لیے معافی مانگیے او لا تستغفر لهم یا آپ ان کے لیے معافی نہ مانگیے کوئی فرق نہیں پڑتا ان تستغفر لهم اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں گے سبعین مرہ تر ستر مرتبہ بھی فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ بَرَسُولِهِ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور اللہ نہیں ہرایت دیتا نافرمان بد اہد دوموں کو فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خوش ہوئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے پر خلافہ رسول اللہ اللہ کے رسول کے پیچھے وَقْقَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَنْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ تھی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَقَالُوُ اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ نَا نِكْلُو تُم گرمی میں قُلْ نَارُ جَعَنَّمَا شَدُّ حَرَّ آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ گرمی میں زیادہ سخت ہے لَوْ قَانُوا يَفْقَحُون اے کاش کہ وہ اس بات کو جانتے فَلْ يَضْحَكُوا قَلِيلًا تو انہیں چاہیے کہ یہ حسیں تھوڑا وَلْ يَقُوا قَثِیرَ اور روئیں زیادہ جَزَام بِمَا قَانُوا يَقْسِبُون اس وجہ سے جو وہ عمل کیا کر رہے تھے فَإِرْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُم پھر اگر اے پیغمبر آپ کو اللہ لوٹائے ایک گروہ کی طرف ان میں سے فَاسْتَعْزَنُوكَ لِلْخُرُوج پھر وہ آپ سے اجازت مانگے نکلنے کی فَقُلْ لَن تَخْرُجُو مَایَا عَوَدَا تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی وَلَن تُقَاتِلُو مَایَا عَدُوَا اور نہیں تم جہاد کرو گے میرے ساتھ دشمن کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُود اَوَّلَ مَرَّةِ تم وہ لوگ ہو کہ جو راضی ہو گئے بیٹھنے میں پہلی مرتبہ فَقْرُدُو مَا الْخَالِفِينَ تو آپ بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں میں وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدَا اور نا آئندہ آپ نماز پڑھئے ان میں سے کسی کے لیے بھی جب وہ مر جائے کبھی بھی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور نہیں آپ ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہوں اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا وَمَاتُو وَهُمْ فَاسِقُونَ اور انہیں موت آئی اس حالت میں کہ یہ نافرمان بد احد تھے وَلَا تُعْجِبْكَ عَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ آپ کو نہ متاثر کرے ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَاِنْ يُعَزِّبَهُمْ بِهَا اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اس کے ذریعے سے فِدْ دُنیا دنیا کی زندگی میں وَتَّذْحَقَ عَنْفُسُهُمْ اور ان کی جانے جائیں یہ مریں وَهُمْ كَافِرُونَ اس حالت میں کہ وہ کافر اَقُولُ قَوْلِ حَازَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ جناب میرے خیال میں جو سوال ہے آپ کا کہ کسی نے کہا کہ میرے ڈرائیور شیعہ ہیں تو ان کو زکاة نہیں لگتی یہ اس میں ڈبل فالٹ ہے پہلی فالٹ یہ ہے کہ شیعہ سننی سب مسلمان ہیں اور دوسری فالٹ یہ ہے کہ زکاة مسلم غیر مسلم سب کو لگتی ہے تو اس لیے ان سے کہیں جی کہ پہلی بات بھی آپ کی غلط ہے اور دوسری بھی غلط ہے تیسری آپ نے کوئی کی نہیں مرنہ زیادہ امید ہے ان سے کہیں جس ترتیب سے آپ باتیں کر رہے ہیں اس ترتیب سے تو باتیں غلط ہی آرہیں جناب جزیہ اصل میں ایک سزا تھی جو ان لوگوں کے اوپر نافذ ہوئی کہ جو اہل کتاب تھے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا چنانچہ ان کے بارے میں اللہ نے یہ تو فیصلہ نہیں کیا ان سب کے بارے میں کہ ان کو قتل کی سزا سے دوچار کیا جائے جیسے کہ مشرقین کے لئے فیصلہ کیا جائے سورہ توبہ کی آیت نمبر انکتس میں جہاں جزیہ کا ذکر ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے لڑو حتی یعط الجزیہ این یدن جب تک کہ وہ جزیہ اپنے ہاتھوں سے نہ دیں وہاں ساغرون اور چھوٹے بن کر نہ رہیں یہ ان کے لئے ایک کم تر درجے کے شہری کی حیثیت سے سزا کے طور پر رہنے کا ایک فیصلہ تھا کہ جو ان لوگوں کے معاملے میں ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے درمیان پایا اور ان کی دعوت کو پہنچنے برائے راست ان تک پہنچنے کے بعد بھی انکار کر دیا یہ اسلام کی شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ازل میں اس سزا ہی کا بیان ہے کہ جس کا بیان سورہ تعالیٰ میں چلا رہا ہے یہ ایسا کہ میں نے ابھی وزار کیس سے پہلے کہ یہ بھی کوئی ایک اللہ کی طرف سے عبدی رہنمائی نہیں ہے کہ آپ دو مرتبہ دو چار مرتبہ لوگوں کو اسکری ٹین میں لیکچر دینے کے بعد لانتان کرنا شروع کر دیں کہ تم لوگ درس پہ آتے نہیں ہو قرآن سنتے نہیں ہو تم لوگ گئے نہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے آپ کو اپنی درس کی کالٹی کو اپروف کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ صرف اللہ کے رسول ہیں کہ جن کا یہ پرراؤگٹر ہے جن کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ انہوں نے اگر اللہ کے پیغام کو پیش کیا ہے اور اس کے بعد لوگ نہیں مان رہے ہیں تو پھر ایک وقت آئے گا یہ اعلان ہو جائے گا کہ اب آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے یہی محاملہ جزیعہ میں بھی ہوا ہے ہمارے ہاں جیسے کہ اس معاملے میں غلطی ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے ہی ان کو دین سمجھ میں آ جائے انہیں باقی لوگ کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش آنا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش ہیں نہیں یہ ہم میں سے کوئی نہیں کرسکتا اسی طرح سے اس معاملے میں بھی غلطی ہوئی کہ یہ جو قرآن مجید نے ایک سزا کے طور پر بات بیان کی ہے جذیہ کی اس کو جنرلائز کر دیا گیا سبھی مشکلات اور قرآن مختلف چیزوں اس کے لیے میں یہ جانتے ہیں جو جو جوز کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ جنہیں انڈرسٹیننگ میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ایسی جگہ جنہیں اوپر سے گزرتے گئے لوگ اور انڈرسٹیننگ دیولپ ہوگے جو میں ہمیشہ کہتے ہوں ایک مین سٹرین سارے جو علماء ہیں سب اسی انڈرسٹیننگ کے تحت ہمیں آج تک بتاتے آئے تو کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ شاید اچھا ہی کرتے ہیں کہ وہ پورا ترجمہ لوگ کو نہیں بتاتے کیونکہ اس سے تو شاید اور ازاد کی پیدا ہوتی کیونکہ جو انڈرسٹیننگ مقی ہے اس سے تو یہ سکھ لوگ کیونکہ صورت توبہ ایک ایسی صورت ہے جس میں جو ایکزامپل رہت کے بتایا جا سکتا ہے کہ ایرا سپیسیفک چیز کیا ہے اور جنہلیزیشن of many of those verses اللہ کی جو بھی ہوئے اس وقت ان کی وجہ سے کتنی مزید اس وقت لخصاد بیرات ہو سکتا ہے تو ایک لحاظ سے میں سوچتا ہوں کہ شاید انڈرسٹیننگ کی ان لوگوں نے اپنی چیز کبھی بھی نہیں کی ابھی بھی وہ ضد پہ ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ضد وہی کرتے ہیں تو پھر اس پر خیال آتا ہے کہ بہتر ہی ہے کہ یہ اپنی بات اس طرح نہ پڑا پاتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں لوگوں کو نہ پڑا سننے کیلئے نہیں آئے الحمدللہ رب العالمین لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اچھا ہی ہے کہ ان کی بات کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ اگر سخت بات سمجھ میں آجائے تو سختی کریں گے لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہ تطپہ ہے جو سختی کرتا ہے بلکہ میں آن طور پر یہ دیکھتا ہوں یہ عجیب فنومن ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دیدار بن رہے ہیں سیریس ہو رہے ہیں بہت سیریس ہو گئے ہیں ان سے باتیں نہیں کرتی جا سکتی وہ غصے سے آپ کو دیکھتے ہیں اور پہنے کیا کیا باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ ہی ہے وہ جو اپنی بات چھو ہے کہ اس ویبکرہ کی ختم انداب والا کرومین والا سامنین وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ سارے ہیں میں آپ کو ایک ہم چھوکا آجتے ہیں وہ شروع میں بیان کر دیا شروع میں بیان کر دیا بلکل اس طرح کی بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہمارے شاہد ہوں جب ہم کبھی میں لگتا ہے کلاس میں ہمارے شاہد ہوتے تھے ایسے شاہد ہیں جو کہ ان کی باتیں مانتے تھے وہ پران کی آیت پیش کر دیا وہ پیش کر دیا ایسے جس طرح کی مصر ہے کہ مصر ہے جہاں دل کیا اس کو جست کر دیا اور اس کو بڑا کبھان سمجھتے ہیں ہر موقع پر پر پران کی آیت پیش کر دیتے ہیں اور وہ آیت کہ تم رافی ہو تم کافر یہ ہے ایک بڑا مسئلہ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے یہ آنیس کی خود ایک بڑی امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے جس کو تیار کرنا چاہیے اس کا ایک حصہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ آپ جب بھی وہ بات کریں دین کی بات کریں جس کا لوگ مذاب اڑھاتے ہیں پائی دلد نہیں طرح کے لوگ کا تو آپ اپنی بات کو پیش کرنے کے ساتھ یہ کولیفائنگ سٹیٹمنٹ دیں کیا میرے خیال میں کہ مائے ہمبل اپی جائے لوگ ہیں تو آپ کو پتہ ہیش نہیں ہے جب آپ ہی بات میں خود ہی کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو کیا سمجھیں گے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں بلکہ یہ کہیں کہ بھائی یہ بات میں جو سمجھ میں آئی ہے میں غلط ہو سکتا ہوں اس لیے کہ آپ کے لیے اللہ کا پیغام وہ نہیں ہے جو خالد زہیر نے چیخ چیخ کیا آپ کو بتایا ہے آپ کے لیے اللہ کا پیغام وہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے دل سے جب تک کوئی بات آپ کے دل میں دماغ کے ذریعے سے نہ جائے آپ بس سوچتے رہیں اوکے آج آپ کی باتیں ہم نے سن لی ہیں کچھ باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں کچھ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آئیں تو بس ایسے ہی ہونا چاہیے اور دیرے دیرے بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ بات کے جو انتہائی سختی کی بات ہے جیسے مثال کے طور پر بندے کو قتل کر دوں اس میں تو آدمی کو وہ علا قرآن کا حصہ دیکھنا چاہیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندے کو قتل پوری انسانیت کو قتل ہے آپ اس کو بھول کے اور ایک دوسری آیت کو لے رہے ہیں جس میں کوئی قتل کا ذکر ہے بغیر یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک بڑا مشکل چیز ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھائی جائے اس کے کونسیکونسز کو سامنے رکھ کر تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آجیں یہاں ایک صاحب نے ایک سوال کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ سات سورتوں کے گروپ پر مشتمل ہو اور ہر گروپ ایک مکمل پریزنٹیشن ہے جس میں ایک پوری بات بتائی گئی ہے اگر قرآن مجید ایک ہسٹوریکل سیکونس سے ترتیب دیا جاتا تو سوال کرنے کا سوال بالکل ویلڈ تھا کہ سب سے پہلے ابتدائی صورتیں آتی اور اس کے بعد پھر سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتیں ہوتی ہیں یوں نوجیکلی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا مگر ایسے ہی آف ہینڈ سرے دست میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے اگر ایسا ہوتا تو پران بڑی مشکل کتاب ہے کہ جب تک آپ پوری نہیں پڑھیں گے آپ باتیں سمجھ دے نہیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری باتیں سات مرتبہ کر دیں سیون ٹائمز ہی ایسا ہوتا 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 ہے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے شروع ہوا اور پھر کلائمکس کو پہنچ گیا پھر شروع پھر کلائمکس پھر شروع پھر کلائمکس ایسے کیا اللہ مہین ہے اگر خیال یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو ایک بات پہنچے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ دیکھیں آپ دیکھیں سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ایک کلائمکس ہے یہاں سے پھر کلائمکس ہے پھر اگلے گروپ میں آپ دیکھیں گے سورہ یونس سے سورہ نور تک پھر کلائمکس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ان سات حصوں کو بار بار پڑھیں اور تھوڑے وقفے میں ہم پوری سٹوری تک پہنچیں انتہا تک پہنچیں تو یہ بڑی حکیمانہ بات ہے جناب ارشاد ارشاد آپ پوچھئے بلکل آج کل کے وقت میں ہم غیر مسلموں سے کہیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہماری طرح کی زکاة نہیں دینی نہیں دینی تو کوئی اور چیز طے کر لیں گے ان کے ساتھ وہ ٹیکس ہاں وہ ٹیکس تو غیر ہمارے حکمران لیتے ہیں ٹیکس نہ ان کو ہم سے لینا چاہیے نہ ان سے لینا چاہیے لیکن اینیوے وہ ٹیکس کا نام دیتے جو بھی دیتے ہیں یعنی ہم ان سے جو معایدہ کریں گے اس معایدے کی پابندی ہوگی بقار صاحب سوال کیے پلیز آنسر در کوئیسن آفٹر در سیشن بھئی سوال کی در ہے جو میں جس کا جواب دوں صاحب ان کی تو رائٹ صاحب اپنی تو اکمل نہیں ہوں گے جی بلکل اکمل ہوں گے اپسلوٹل اکمل ہوں گے بلکل مغل سے اپنے تو رائٹ جزی نہیں وہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ خالد زہیر کی کلاس میں بیٹھیں گے تو پھر وہ تو اپنی انڈرسٹینڈنگ سے ہی بات کرے گا مغلیہ دور کی بات تو نہیں ہو یہ ہمارے ہاں پاپلر انڈرسٹینڈنگ ہے یہی اصل انڈرسٹینڈنگ ہے ہم تو آپ کے سامنے منورٹری منورٹی اس کی اسید سے بیٹھے ہیں ایک منورٹی اپینیڈنگ دیان کر رہے ہیں کلاس میں کلس کے بات آساکت میں ریل تک یہ ہے آپ پڑھتے ہیں جب اسے کے باتے ہیں کوئی بات نہیں الحمدللہ جب بھی کوئی سوال کرنے والا اپنا سوال بھول جائے تو جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو اس پر مطمئن ہونا چاہیے دیکھیں یہ بات کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم پاکستانی مسلمانوں کی جو ایک پرابلم ہے وہ آپ سمجھ لیں اور اس پرابلم کی وجہ بھی آپ سمجھ لیں پرابلم یہ ہے کہ ہم عبادات میں اور عبادات کے علاوہ بھی دل عموم ایک پوائنٹ افیو دیکھتے ہیں کہ جو بیان ہو رہا ہے اور جس پر عمل ہو رہا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ دین یہی ہے اسلام یہی ہے اور اکثر تو ایسا ہوا کہ اسی سے اسی کو دیکھتے ہوئے پیدا ہوتے اور اسی کو دیکھتے ہوئے مر جاتے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی لیکن اگر کبھی کوئی انٹریکشن ہو اور لو کے ساتھ جیسے لوگ حج میں جاتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار تو نماز تو اور طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے تو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بعض لوگ بس یوزڈ ہو جاتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے یہ تو پرابلم ہے ان اس سینس یہ ایک نیچرل پرابلم ہے لیکن بارالہ آدمی کو فلیکسبل ہونا چاہیے اور علماء کو سمجھانا چاہیے لیکن جو اس کے پیچھے وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انفورچنیٹلی ہمارے ہاں عام طور پر دین بیان کرنے والوں نے یہ ایزیوم کیا ہے آپ سمجھیں کہ ان کی ایک وہ ہے انڈسٹینڈنگ ہے ایزمشن ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں ایک عالم اور سمجھدار اور ایک غیر عالم جاہل بیوقوف جو غیر عالم جاہل بیوقوف ہوتا ہے اس کو یہ بتا دو کہ جب کہا جائے اٹینشن تو اٹینشن ہونا ہے جب کہا جائے اسٹینڈیز تو اسٹینڈیز ہو جانا ہے جب کہا جائے کوئک مارچ تو کوئک مارچ کرنی ہے اس لیے کہ اس بجارے کو سمجھ میں کچھ نہیں آنی ہے پس وہ انفرچنیٹ بات ہے تو وہ ایک لگی بندی باتیں بتائی گئی ہیں اور اس پہ ان کو کہا ہے کہ آپ نے کرنا ہے سجدے میں جانا ہے سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی تین مرتبہ کم سے کب پڑنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ عبادات کے ساتھ جو جو تعلق ہے وہ میکینیکل یوں ہم ایک طرح کی ایکسسائز کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں ہم اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے ہیں یہ حکم ملا ہے ہمیں ایسا کرنا ہے اوبیسٹی حکم ملا ہے حکم پر عمل کرنا ہے لیکن ہر حکم کے پیچھے اللہ نے خود حکمت بتائی ہے نماز کے بارے میں یہ حکمت بتائی ہے وجہ بتائی ہے کہ اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے چنانچہ پوری بات سمجھانی چاہیے جو انفورچنیٹلی نہیں سمجھائی جاتی تو پھر اس کے مات ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے وہ ویکیوم کیا ہے کہ پھر ملا کرے کیا مثال کے طور پر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور ابھی عشاء کی نماز میں میں سترہ رکھتے پڑھوں گا تو اس میں تو اس کے بعد ایک آلٹرنیٹیو انہوں نے جو بھرپور پیش کیا وہ ہے کہ اس میں سواب ملے ہر موقع پہ جب کوئی کوئی پیدا ہونا سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم کیا کر رہے ہو سواب میں خیال میں یہ سارا جو ساری پیزنٹیشن ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے ہم اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے اللہ کو یاد کرنے کا اس کی عظمتوں کو اس کی نعمتوں کو یاد کر اس سے مانگنا اس کے آگے گڑ گڑانا اس سے باتیں کرنا نماز کے اندر جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو سواب ملے اس کے نتیجے میں سواب ملے تو وہ کیا کیا جائے کہ ساری چیز کو ٹھیک کرنے کی لیکن جی بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی یہ تو مسائل ہے نا کہ اصل میں دنیا ایک آزمائش کی دنیا ہے ہم بھی جو بات کرتے ہیں کون سی اچھی بات کرتے ہیں حنیسلی ٹوٹی پوٹی بات ہوتی ہے جب بات ہوتی ہے انکمپلیٹ بات ہوتی ہے میں ہمیشہ گفتو کرنے کے بعد سوچتا ہوں یار کہ یہ چیز میں سو گئی جھٹ مار کے آئے ہو یہ غلط ہو گیا کچھ باتیں اگر صحیح ہوئی ہیں تو کچھ باتیں پوری طرح سے صحیح نہیں ہوئیں ہمارے پریزنٹیشن میں بھی گڑھڑ ہوتی ہے لیکن دوسرے کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ honestly you know for example میں اگر ہوں تاریخ جمیل صاحب کا فین میں ایک مثال دے رہا ہوں اور میں نے سن لیا ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میں نے اپنی جوانی اس طرح کے حالات پر گزاری ہے تو بندہ کہتا ہے یار ڈاکٹر اسرار میں نہیں یہ گڑھڑ بات تاریخ جمیل کیا بات ہے یہ ایک کشبہ کا شکتی ہے تینشن جنہوں لوگ compare کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا hero جو ہے میرا والا جو ہے زیادہ صحیح ہے یہ بھی ایک ہے ایک آزمائش اور شیطان ہمارے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور پھر وہ آدمی پھر تلاش کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ٹھیک تو وہ ہیں تو میرا خیال ہے آدمی کو اس سب سے بلند ہونا چاہیے آپ نے مردوں کو اجازت نہیں دیں گے بات کر لی میں کہہ لیوں کہ آپ نے نایتا شروع کر دی امان سے ایک لوگ میں نے کہا ہے آپ میری سواہ بول کرتا ہے جو آپ چلا دیتے ہیں میں اس کی آدمی سے کہہ لیوں ان کو یہ ان کو یہ نہیں نہیں ان کو یہ بتائیں کہ ہم خالد زہیر صاحب کو کافی عرصے سے جانتے ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جواب انہی سوالوں کا دیتے ہیں جو ان کو آتے ہیں ان سوالوں کے جواب وہ کیسے تھے جی جواب ان کو آتے ہیں نہیں تو یہ میں بڑی حقیمانہ حرکت کرتا ہوں کہ کوئی سوال پوچھتا ہے اور میں اس کا جواب ہی نہیں دیتا اس کا جواب مجھے نہیں آتا کیا 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 کیسے میں آپ سے آپ کو پیتے ہیں کیسے میں سوال آپ سے پیتے ہیں کہ عید ہے چندین جمل میں کسی qualified ضرورتی کیا ہیں تو آپ نے جواب دے رہا ہے کہ ہے که میرے ہمینی ایک برد سوال جہوں پیتے ہیں why should I worry and get into it in trouble کے سنی تک aiden get into it بلکل سنی سکتے ہیں بڑی مجھے پیتے ہیں پیتے ہیں آپ کا کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ کو کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا لیکن پروکر صاحب ایک بات یہ بھی تو سکتے ہیں میں قرآن پڑھا رہا ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ خانونی وراثت میں جب کوئی شخص مرتا ہے اور دو بیٹیاں رہ جاتی ہیں والدین رہ جاتے ہیں بیور رہ جاتے ہیں تو یہ تو کاؤنٹ اس کا ٹھیک ہی نہیں ہوتا تو اس کا کیا جواب ہے تو ہو سکتا ہے بھائی کو وہ جی نہیں پتا I don't know this is a complete answer I don't know یہ ہو سکتا ہے نا بھائی میں ایک مثال دے رہا ہوں جواب میرے پاس تو ہے but I'm giving you an example بعض وقت یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں یعنی سے مجھے بڑی خوشی ہوئی خوشی آپ کہیں گے کس مقصد کے لئے خوشی کنم استعمال کریں بعض وقت نیڈیٹیب خوشی بھی تو میں غامدی صاحب کا حشیہ پڑھ رہا تھا تو وہ قومیں ہیں نا تو ایک قوم طبعہ غالبان میں اس کا ذکر تھا تو اس میں نیچے نے نے کہا کہ افسوس یہ ہے کہ اس کی تحریک نہیں ہو سکتا میں نے کہا ہرہ ان کو ہمیں چیزیں نہیں پتا بھائی ہم انسان ہیں بھائی ہر چیز تو ہمیں نہیں پتا تو کچھ چیزیں ہیں جو نہیں سمجھ میں آئی ہیں تو آئندہ مجھے پتا لگے گا میں یہ بتا دوں گا کہ بی بی آپ کے سوال کا جواب مجھے آتا ہی نہیں تو اس لئے علم دے ایک بکت آتا ہے کہ جیسے آپ پہلے کسی کو فولو کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے کسی دوسرے کی بار اچھی مکتی اور جیسے آپ نے کہا کہ شخصیت پرستی کو ہون ہی نہیں چاہیے بہت کچھ کہ آپ کو فولو کرنی رہے ہیں صحیح فرمائے صحیح فرمائے یہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کے ہاں اس بات کا احتمام نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اور لوگوں کی باتیں بھی معلوم ہوں یہ تو آپ اپنی باتیں کرتے ہیں دیکھیں آپ مجھے اجازت دیں کہ اس وقت جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اصل میں ایک پروپاگنڈا ہے ایک ون سائیڈ ڈیو مطلب یہ لفظ سخت ہے میں کہوں گا یار کوئی بہتر لفظ استعمال کرو مگر یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت میں جو کر رہا ہوں لیٹسے یہ تبلیغ ہے یا یہ ایک ویو ہے جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں آپ لوگ میرے بہانی کرتے ہیں سننے آجاتے ہیں میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں کوئی سوال کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے میں جواب دیتا ہوں یہ تعلیم نہیں ہے جس کو ہم ایڈوکیشن کر دیتے ہیں ایڈوکیشن کو خاص طور پر ریلیجس ایڈوکیشن کو ہمیشہ کمپیرٹیب ہونے جاتے ہیں چنانچہ ہم المورد میں جو ہمارا پروگرام ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دیں گے اس میں اس کا موڈل یہ ہی ہے کہ ہم جو بات بتائیں گے اس میں ہم دو تین چار پوائنٹ سفیو کو بیان کریں گے ایک یہ پوائنٹ اف یو ہے ایک یہ پوائنٹ اف یو ہے ایک یہ پوائنٹ عام طور پر تین پوائنٹ سفیو ہو ہیں جیزئے آپ کو یاد ہوگا کہ خواتین مردوں کے اختلاط کے معاملے میں میں نے تین پوائنٹ سفیو بیان کر لیا وہ ضروری تھا اس لیے کہ وہ آپ کو بتانا چاہیے جہاں جہاں اشتراف ہے اور وہ اپنا پوائنٹ جو دوسروں نے سمجھا اسے اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں آپ کے یہ کچھ کتائی بھی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے اندر کیا موٹیویشن یا جذبہ ہوتا ہے اصل میں قرآن یہ ایک پیغام ہے یہ اصل میں ہمارے اندر ایمان دین پیدا کرنے والی چیز ہے بعض اوقات اس کو بس محض اس کے پیغام کو سننا چاہیے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آئیڈیلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشریفی حد ہٹ جائے اور صرف ترجمہ سانے ہے تاکہ وہ ہمیں متاثر کرے جب آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں نا کہ یہ آیت ہے اس میں مودودی صاحب یہ فرماتے ہیں اسلائی صاحب یہ فرماتے ہیں تفیہ عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں تو ختم ہوگی پھر اب یہ ایک بیزر شروع ہو گیا پھر یہ وہ والی سپیرٹ نہیں پیدا ہوگی ہاں وہ یہ سارا کچھ تو نہیں وہ دیکھیں نا جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں نا میں میں اس بات کو لازمًا احتمام کرتا ہوں کہ میں آخر میں ترجمہ دوبارہ کروں تاکہ وہ جو پیغام ہے قرآن کا وہ ہم کو پہنچے اب یہ possible نہیں ہے اگر میں دو تین چار ترجمہ سانے رکھوں جو میں دو ایڈمیٹ کہ فرم اینادھر کوئنٹ فیو وہی طریقہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی ایک نکتہ نظر سے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں لیکن میں یہ رسک لیتا ہوں اس لیے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اصل میں قرآن لوگوں کو پہنچے بھائی دیکھیں نا لیٹس فیس ایت یہ معاملہ ہے نا یہ تو اللہ میاں نے ہمیں ایسا ہی پیدا کیا ہے کہ آپ پیدا ہوں گے اگر مسلمان یہ بھی ایک اللہ میاں کا ڈیزائن ہے آپ کرسٹن نہیں ہوئے آپ ہندو نہیں ہوئے اور جب مسلمانوں کے اندر آپ کسی بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے دیوبندی میں ہوئے اہلی حدیث میں ہوئے شیعہ میں ہوئے تو یہ تو ایک گیون بات ہے نا تو اب اس کے مات اگر آپ تیرے جیسے کسی قرآن کو بیان کرنے والے کے پاس نہیں آئیں گے تو اپنی بات بیان کرے گا صرف یہ ہے کہ مجھے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی یہ ایک point of view ہے یہ خرد بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کا پابند نہ کروں لیکن بھو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ education ہے اور ہمارے ہاں جو education کا model ہے وہ وہی ہے اور وہ انشاءاللہ launch ہونے والا ہے کافی عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں اس کے سراغ میرے ایک سوال میرے ایک سوال میرے ایک سوال میرے ایک سوال نہیں ہے جی وہ confusion اصل میں سوال ہی کا دوسرا بناؤ رکھا ہے آجیں چکھنے نہیں ہے میرے ایک سوال نہیں ہے تو اسینچلی اس کی ڈاویسٹی کی ایک بیزنی تھیل پھنٹی ہے کہ آپ نے اولان کی اس زبان کی فین کس لرمی کی حاصل کرتے لیے کام ایک بات دی ہے دی بہتا ہے اس کے لیے جسوس کے لیے ہیں نبیل کے لیے نبیل کے لیے ہیں دی دی کہ جب یہ ایرابی نیویشن اس کی ہوتی ہے یہ عربی کا ترجمہ آئیم میں آئیم کر رہا ہے دی اسی کا نام زہنگ آتا ہے ہمارے لوگوں نے جو عربی تھی سنجی یا مدارس کی عربی جو ہماری پڑھائی آئیم ہے اس کے لیے مدارکوں نے عربی کو پکا اور اس کا ترجمہ رکھتے دی اسنجلی دبراہ بھی کہا تھا کہ ایک زیادی قرآن کی زمان کہا ہے جس کے لیے عربی نبیل ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن عربی مدین ہے میرے خیال میں دو لیولز پر اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ جب قرآن پڑھا گیا عربی عرب بددو کے سامنے تو وہ سیدھا گیا براہ راست ٹیلیکاست چلو کوئی ہجاب نہیں میں اور ہاں ہم اصل میں وہی بات پردے کے پیچھے ہیں اور یہی سٹرگل کریں کہ وہ اچیف کریں اور میں جو پلک اچھا ہوگیا آپ نے بات کی میں جو باز وقت آج بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے دل میں پیچھے کچھ ہوتا ہے میں جو اس میں اچیف کرنا چاہتا ہوں وہی ہے کہ جتنا زیادہ وہی عربی مبین ہمارے اردو مبین میں کسی طرح سے آ جائے اور کچھ اس کا فلیور کچھ اس کا ایفیکٹ ایمپیکٹ ہم کو پہنچے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اور یہ ساری باقی جو کاروائی ہے نا جو بیک گراؤنڈ ہے اور تجریر ہے اس کا مقصد ہی ہے جیسے سب اس کی ایک طریقہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اس کو کوئی کوشش کی ہے جیسے مستہزی ہوں قرآن کا نفس ہے اس تہزا ہمیں اسے اگر ہم اچھی اٹھو بھی کھالے سکر بھو دیں تو بہت زیادہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بیٹھ رہنے والوں میں تو وہ خادہ جو ہم کہتے ہیں دختہ یاد میں بیٹھتے ہیں تو میں نے اس سے اندازہ کیا کہ اس طرح میں اس طرح یاد کروں اگر نہ مجھے کبھی یاد نہیں ہوگا کہ اس طرح بیٹھ رہنا ہوگا ملکو ٹھیک تو مطلب ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے اپسلوکی اپسلوکی جو ہمارے لفظ ہیں مطلب اس کا کوئی مفاق کا ذکر تھا تو کچھ منافق کون ہمیں پتا ہے کہ مفاق ہم بھوتے ہیں اندوں میں اور اسی سے ہی ہی سارا ہے اس طرح بہت سالیں مل جاتے ہیں آپ کے لئے ترجمہ قرآن جس کو آپ پہتے ہیں ترجمہ وہ ایک الڑ ایکسسائز ہے وہ پھر یہ نہیں ہے یہ حصہ میں وہ ہے جو عرف آپ کے در سے قرآن ہے ترجمہ قرآن اگر میں کروں جو میں کرتا ہوں بعض اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ وہ یہ کہ میں کہتا ہوں جی کہ یہ آیات ہیں یہ ان کا ترجمہ ہے لفظ لفظ میں دو مرتبہ کروں گا اس دھمکی کے ساتھ یہ تیسری مرتبہ آپ کو کرنا ہے تو پھر وہ آدمی غور کرتا ہے یہ قائدین کا مطلب کیا ہے جنہوں پھر آپ اس لفظ پر بھی غور کرتے ہیں ایم شور وہ طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے میں ایک دو چیزیں جلدی جلدی ٹائم ختم ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ ایسی میرے ذہن میں ایک اور پروجیکٹ یہ ہے کہ میں یہ جو ترجمہ ہے نا جیسے میں چار چار منٹ کی چیزیں بھیجتا ہوں اردو انگریزی میں ایک صرف قرآن کی سادہ تلاوت ترجمہ کے ساتھ دے اور اس کو ذرا توڑ توڑ دے یعنی ایسے توڑوں کہ اتنا ہو جائے کہ ترجمہ بالکل اس کے ساتھ جڑے جائے ذالکل کتاب یہ وہی کتاب ہے جس کا انتظار تھا لا رئی بفی اس حقیقت میں کوئی شک نہیں یعنی میں ٹائی کروں گا اگر وہ مناسب ہوا تو انشاءاللہ اس کو میں جاری رکھوں گا یہ میں ایک سوال بس پڑھنا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سر مشرقین کو قتل کرنا اور واضح ہو گیا تو واضح ہو گیا لیکن اہل کتاب کو جو ماں تحت کرنے کی سزا دی گئی اس وقت تو مسلمانوں کی خلافت قائم ہو گئی تھی سوال یہ ہے کہ اہل کتاب کو کتنے عرصے تک محکومی کی سزا دی گئی یعنی ان کی اولاد پیدا ہو گئی پھر ان کی اولاد پیدا ہو گئی عرض یہ ہے کہ ان کی ایک نسل ایسی بھی پیدا ہو گئی جن پر اطمام حجت نہیں ہوا تھا دیکھیں ایک بڑی پرابلم ہمیں مسلمانوں کو یہ آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا وہ اسلام ہے بے شک کوئی شکی نہیں ہے اس کے بعد صحابہ اکرام میں سے سبی نے جو پیش کیا وہ اسلام ہے ان کا جو یونانیمس مشترک اساسہ ہے وہ اسلام ہے یقیناً اور ان کے آپس کی کچھ آرابی ہیں اس کے بعد جو مسلمان آئے انہوں نے بھی جو پیش کیا وہ بھی ٹھیٹ اسلام ہے تو وہ پھر ہم اسلام کی روشنی میں دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو گیا نا صحابہ اکرام اور اس کے بعد طبعہ اور پھر طبعین یہ جو ہمیں شروع سے پیش کیا ہے نہیں وہ کیا ہے وہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں تو وہ یہ ہے کہ خیر القرونی قرمی سمبل لزینہ ینوہ ترین سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ چونکہ یزید تابعی تھے اس لیے جو کچھ یزید نے کیا وہ سب ٹھیک ہے یہ تو نہیں اس پھولا مطلب بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی کس نے کیا کیا ہے سو کسی زمانے میں ہونے کا مطلب کسی زمانے کی تاریف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اُن زمانے میں لوگ بالعموم اگلے زمانوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوں گے جیسے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو السابقون الربلون ہے سلطم من الابلین وقلین من الاخرین کہ وہ پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور بانوالوں میں سے تھوڑے ہوں گے تو اصل میں یہ حدیث اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی کی تشریح ہے چلیں گے جناب جناب آخری یہ اوہ مائی گاڈ وہ تو مجھ آپ کو لگ سے لکھنا تھا یہ میں کیا اس کو اکسپین کروں گا یہاں وہ ہاں وہ مجھ آپ کو بتانا تھا آپ وہ پھر کریں مجھے تینکیو ہوتی چلیں تیں موسیقی